ارجن چائنیز وائٹننگ فیس ماسک یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور ابھی میں آپ کو پریپیئر کرنا بتاؤں گی کہ آپ لوگ اس کو گھر پر کیسے پریپیئر کر سکتے ہو کیونکہ مارکیر سے جب ہم لوگ بائی کرتے ہیں تو ارجنل ہمیں رسیب نہیں ہوتا تو اس کو بہت سیمپل انگریرین سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں اس کی پریپیئرشن کی طرح اس ماسک کو آپ نے کس طریقے سے پریپیئر کرنا ہے کیسے پریپیئر کرنا ہے ساری باتیں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی پر اس ویڈیو کو واش کرنے سے پہلے میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ منبر ایکن کو پرس کر دیجئے تاکہ اس طرح کہ آپ کو امیزنگ امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملے چلیں چلتے ہیں اپنے ماسک کی پریپیئرشن کی طرح اس ماسک کو پریپیئر کرنے کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو کھالی باول کو یوز کرنا ہے اس اس کے بعد آپ کو جو مین انگریڈینٹ اس میں یوز کرنا ہے وہ ہے چیا سیرز جو ہم جو گردو میں کہتے ہیں تخم لنگا ٹھیک ہے تخم لنگا کا آپ نے یہاں پر یوز کرنا ہے جو کہ بہت ایزی آپ لوگ کسی بھی پنسار کے شاپ سے بائے کر سکتے ہیں چیا سیرز ہوتی ہیں ہماری سکن کے اوپر کتنی بھی ڈیمیز سکن ہوتی ہے اس کو ریپیئر کرتا ہے ہماری ڈیمیز سیلز کو ریپیئر کرتا ہے اس کے بعد ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے exist ہماری اسکن کے لئے بہت زیادہ بنیفیشیل ہے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو آل ٹائپ اسکن کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سکن پر کسی قسم کا کوئی بھی سائیڈ ایفیک کوئی بھی ریکشن یہ نہیں کرے گا تو یہاں پر جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے چیا سیرز آپ نے یہاں پر چیا سیرز کو یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہاں پر جو نیکسٹ انگریڈینٹ یوز کرنا ہے وہ ہے پٹیٹو یہاں پر آپ لوگوں کو پٹیٹو کا یوز کرنا ہے پٹیٹو کے بارے میں بھی آپ کو بہت زیادہ پتہ ہوگا کہ پٹیٹو ہمارے سکن کے اوپر کیا کام کرتا ہے اس میں بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ ہماری سکن کے اوپر موجود جو ایکنی کے نشان رہ جاتے ہیں جن کو ہم لوگ ڈاک سپورٹس کہتے ہیں یہ ان کو لائٹن اپ کرتا ہے اور ہماری سکن کو ارجنٹ وائٹننگ دیتا ہے یہ جو میں ماسک پیپر کرنے جا رہے ہوں یہ آپ کی سکن کو ایک تو وائٹننگ پروائٹ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو ٹائٹن اپ بھی کرے گا چیا سیرز ایک ایسا انگریڈین ہے جو کہ سکن کے اوپر موجود آپ لوگوں کے جو رینکلز ہوتے ہیں یہ اس کو بھی فٹس کرتا ہے اس کے ریگلر یوز سے آپ لوگ اس کو کس طرح سے یوز کریں گے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر ہمیں تھرڈ انگریڈین جو یوز کرنا ہے وہ ہے روامل آپ لوگوں نے روامل کا یوز کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے ہماری سکن کو نریش کرنے کے لیے ہماری سکن کے اوپر جو ڈرائ سکن ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ موسٹرائز کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے چیا سیڈ کو لینا ہے یہاں پر میں سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی آپ لوگ کو وڈیو بھنا کے دکھانی تھی اس لیے یہاں پر مجھ سے جو ہے وہ اسی ٹائم میں نے چیا سیڈ کو وہ سوک کر کے رکھا ہے پھر آپ نے اس ماسک کو پریپیئر کرنے سے پہلے ایک رات پہلے آپ نے چیا سیڈ کو سوک کر کے رکھ لینا ہے دودھ کے اندر پوری رات کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے پھول جائیں اور تب جا کر آپ لوگ جب اس کو مکسی میں گرائنڈ کریں گے تو تب آپ کا بہت فائن پیسٹ بنے گا اور آپ کی سکن کے پر ایزیلی اپلائے ہو جائے گا تو یہاں پر مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی تھی کیونکہ میں نے آپ لوگ کے لیے یہاں پر وڈیو پریپیئر کرنی تھی تو میں نے بس تھوڑی ہی دیر تقریباً دس سے پندرہ منٹ اس کو سوک کر کے رکھیں گے تو آپ لوگ جب اس کو پوری رات سوک کر کے رکھیں گے دھناب کا بہت اچھے طریقے سے پھول بھی جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے آپ کا ایک پیسٹ بھی بن جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر کے دودھ کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے آپ نے صرف سیف ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے جو چھوٹا 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 نا آپ نے وہ والا چیا سیٹ کا لینا ہے کیونکہ پھولنے کے بعد اس کی ایک وانٹیٹی ڈبل ہو جاتی ہے اور آپ نے اس کے اندر دو سے تین چمچ دودھ ایڈ کرنا ہے وہ بھی روام ملک ایڈ کرنا ہے اتنا سا دودھ ایڈ کر لیجئے گا جس میں یہ بہت ایزی لینا ڈپ ہو جائیں اچھے طریقے سے اس کے اندر بھگ جائیں تو آپ نے اتنا سا دودھ لینا ہے جس میں وڈیو میں دکھا رہی ہوں تو یہاں پر جی میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا پندرہ منٹ پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھول چکی ہے بات اتنے اچھے طریقے سے نہیں پھولی جتنا میں پوری رات اس کو بھگو کے رکھتی تو اس نے بہت اچھے طریقے سے پھول جانا تھا بائی دوئے اب آپ لوگ کا نیکس ٹیپ جو ہوگا اس کو سو کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پٹیٹو آپ لوگ کو پٹیٹو کا بتا دیا ہے کہ پٹیٹو میں کیسی کیسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ پاور فول ہیں اگر آپ لوگ سمپلی پٹیٹو کا ہی اپنی سکن کے اوپر ریکلر یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ کی سکن کے اوپر بہت انسٹنٹ ریزرٹ آپ کو شو ہوں گے اور موسٹلی جو پرابلم آپ کی سکن پر بن جاتی ہیں آپ لوگ ان کو فکس کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اپنے چینل پر آپ لوگ کو اچھے چھے پروڈکٹس بھی ریکمینڈ کرتے ہوں اس کے ساتھ آپ لوگ کو سکن کیئر کے لیے ڈی آئی وائی بھی شیئر کرتے ہوں تاکہ آپ لوگ دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں کسی کی سینسٹیف سکن ہوتی ہے تو ان کو مارکیٹ بیس پروڈکٹ ان کی سکن پر ورک نہیں کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم فیس کرنے کو مل جاتی ہے پر یہ ڈی آئی وائی ایسی ڈی آئی وائی ہوتے ہیں جو کہ آل ٹائپ سکن کو یوز کر سکتے ہیں یہ پیس بھی ہے جو آل ٹائپ سکن یوز کر سکتے ہیں ہوئیلی سکن ڈرائی سکن کمبینیشن سکن ٹھیک ہے سائی سکن ٹائپس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کو ایک مکسی لینی ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے جتنا بھی سوک کی آپ لوگ کے پاس سچی اچھیڈ سونگی آپ نے وہ ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے 5 سے 6 سلائسز ایڈ کرنے ہیں یہاں پر پیٹیٹو کے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پیٹیٹو ہمارے سکن کے لیے کیا پاورفل انگریڈین ہے تو جب یہ دونوں پاورفل انگریڈین مکس ہو کے ساتھ ملک بھی بہت زیادہ پوٹنٹ ہے ہمارے سکن کے لیے جب یہ مکس ہو کے ایک بہت زیادہ پاورفل آپ لوگ کے لیے فیس پیک بن جائے گا تو آپ لوگ کیا ہی سوچیں گے آپ کی سکن کے پر اس کے کیا ریزرٹس ملیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو مکس اپ کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دودھ کی کوانٹیٹی کم ہے کہ اس کا پیسٹ نہیں بن سکتا تو آپ لوگوں نے اس کے دو سے تین چمچ اور دودھ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے اور آپ لوگ کے پاس بہت پیارا سا پیسٹ بن کے ریڈی ہو جائے گا بہت فلفی ہوگا آپ کی سکن کے پر سکن روز پورو پکected ہو جائے گا پواہاқ بیٹریinelہ اپیہ دو سے مکس کرنے کے چوارے گا گا آپ کو زیادہ اچھے ریزرٹ ملیں گے آپ لوگ اس کو with the help of potato بھی اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں with the hand بھی use کر سکتے ہو اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ کسی بھی طریقے سے اپلائے کر سکتے ہو آپ کی سکن کے پر بہت اچھے ریزرٹ اس کے ملیں گے تو آپ لوگ اس کو پندہ سے بیٹ میں بیس منٹ تک لگائیں گے ویک میں دو دفع یوز کریں گے آپ کی سکن پر ایسا گلو آئے گا نا کہ آپ لوگ اس کو نا چاہتے ہوئے بھی use کریں گے اور چیا سے تو بہت اچھے انگریڈین ہے جو کہ آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس طریقے سے اس کو اپلائے کریں گے اور اور بھی کوئی question ہے آپ کے mind میں کچھ اس کے about تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں i hope کہ آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے اس کو like کیجئے گا share کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیار کی کا ملتے ہیں ویڈیو میں اور میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی